سات اکتوبر کو کراچی کے اندر ہونے والی کنفرس کے اندر ڈاکٹر زاکر نایک صاحب تشریف کیوں نہیں لائے کیا ڈاکٹر زاکر نایک صاحب کو مفتی منی برامان صاحب کے ساتھ کوئی آپس کے اختلافات تھے جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب تشریف نہیں لائے یا اگر ڈاکٹر صاحب کو بلائے جاتا تو مفتی منی برامان صاحب تشریف نہ لاتے اور اگر مفتی منی برامان صاحب کو بلایا گیا ہے دعوت دی گئی ہے اور وہ تشریف لائے ہیں کیا اسی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب یہاں تشریف نہیں لائے تو نظرین آج یہ تمام تر معلومات آپ کو ہماری اسی ویڈیو کے اندر ملیں گے تو ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے اور چینل کو سرپرائب کر لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو نظرین میں ہوں محمد معاویہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل یوار میڈیا تو نظرین آج آپ کو تمام تر معلومات دیتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب رات کے پروگرام کے اندر خصوصی مہمان تھے رات جو کانفرنس ہوئی کراچی کے اندر تو اس میں خصوصی مہمان ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تھے لیکن تمام علماء کی موجودگی وہاں پر تھی حتیٰ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے عالم بھی وہاں تشریف فرماتے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہاں تشریف نہیں لائے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو نظرین بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوالات ضرور پیدا ہوں گے عجیب جید سوالات ان کے ذہنوں کے اندر گہراو کر رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو اختلاف ہے ان کے ساتھ اس وجہ سے نہیں آئے نظرین مفتی منیب الرحمان صاحب کو تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو مفتی منیب الرحمان کے ساتھ اختلاف بالکل نہیں ہے انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف رکھتا ہی نہیں بس میں کسی کو بریلویہ جو بندی اہل حدید کوئی فرقہ میں کہتا ہی نہیں میں کہتا ہوں ہم بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں جو اختلافات ہیں وہ مفتی منی برامان کو ہیں اللہ جانے وہ ان کے کیا اختلافات ہیں صحیح اختلافات ہیں یا ایسے ہی خامخا کے ہیں وہ ہمارا آج کا ٹوپک نہیں ہے ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ زاکر نائک صاحب کا ان کے ساتھ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے ان کا اختلاف ہے لیکن ڈاکٹر زاکر صاحب کا نا آنا یہ الگ وجہ ہے کیونکہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب جب پاکستان کے اندر آنے والے تھے مخصوص طبقوں کی طرف سے ان کو دھنکیاں دی گئی اور ان پر فتوے لگائے گئے اور ان کو مناظروں کے چیلنگ کیے گئے اور ان کو یعنی نا پسند کیا گیا پاکستان کے اندر آنا تو جس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو سیکورٹی کی سخت ضرورت تھی اور سیکورٹی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو منع کیا گیا اور اس کانسس کے اندر شامل نہ ہونے دیا گیا کیونکہ وہاں ان کے جان کو خطرہ ہو سکتا تھا ان کے ساتھ کچھ بھی مسائل ہو سکتے تھے کیونکہ ابھی بھی کراچی کے اندر ایک مسئلہ ہوا ہے ائرپورٹ کے باہر تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو سیکورٹی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو یہاں آنے سے روکا گیا اس کے علاوہ باقی تمام علاوہ اکرام وہاں تشریف لائے اور وہاں پہ الحمدللہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے بیان رات کیے عوام کے اندر ایک جوش و خروش کو پیدا کیا اور وہاں پر مفتی منی برامان صاحب تمام تر اختلافات تو چھوڑ کر ہزار ہاں اختلافات ہیں ان کے ہمارے ساتھ ہمارے ہیں ان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود وہاں پر تشریف لائیں اور انہوں نے وہاں پر بیانات کیے اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ ایک ساتھ ہو کر اسٹیج پر کھڑے ہوئے اور پورے عالم اسلام کو بتا دیا کہ ہم مسلمان چاہے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں چاہے ہمارے فرقے فرقے ہو چکے ہیں اس کے باوجود جب بھی اتحاد کی بات آئے گی بھائی چرگے کی بات آئے گی اخوت کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں گے اپنے ابسی اختلافات کو مذہبی اختلافات کو دور رکھ دیں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پورے عالم اسلام کو اور دشمن کو بتا دیں گے کہ ہم چاہے جتنے اختلافات کے اندر گھرے ہوئے ہیں اس کے باوجود جب اتحاد کی بات ہے تو ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں تو ناظرین یہ تمام چیزیں آپ نے یوٹیوب پر بھی دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام محاں پر تشریف فرماتے اور دیکھ کر دل کو خوشی محسوس ہوئی کہ اللہ تعالی نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا تو ناظرین امید ہے کہ آگے بھی اللہ تعالی علماء اکرام کو تمام مکاتب فکر کو ایک ساتھ جور کر رکھیں گے اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی تو جلد از جلد ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کے منگ کو آگے شیئر کر دیں تک کہ تمام لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے اور تمام لوگ اس معلومات سے اگائی حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ